اسلام علیکم ناظرین ناظرین آج ہم آپ کو اس مارڈل کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جس نے مشہرے کے ذریعے شورت حاصل کی آپ کو پتہ چل چکا ہو گیا کہ ہم کس فنکارہ کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جی ہاں آج ہم آپ کو ڈاکٹر احمق خان کے بارے میں بتائیں گے ڈاکٹر احمق خان نے کس سانگ سے شورت حاصل کی اور مشہرے کے ذریعے بھی شورت حاصل کی سب سے زیادہ شورت ان کو ایک سانگ سے ملی اس سانگ کے بارے میں آپ کو بتائیں گے پر نئے ہیں تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ویڈیو کرتے ہیں شروع واجد علی بغدادی نے ڈاکٹر آئیما خان کے ساتھ شادی کی ہے کہ نئی آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ بھی بتائیں گے ڈاکٹر آئیما خان کی شادی ہوئی بھی ہے کہ نئی آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں جانکاری دیں گے ڈاکٹر آئیما خان جنوبی پنجاب میں یہ سب سے زیادہ معافضہ لینے والی فلم سٹار رادہ کارا ہے انہوں نے شو بس کی دنیا کو تیرہ سال بعد خیر باد کہہ دیا ہے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ڈاکٹر آئیما خان نے واجد بغدادی سے شادی کر لی تھی یہ سب جھوٹ تھا واجد بغدادی کے ایلمم ٹین میں انہوں نے مارلنگ کے فرائز سر انجام دیئے جو کہ لوگوں نے بے حد پسند کیے یاد رہے کہ واجد بغدادی کے دو گیتوں میں مارلنگ کے جور دکھا چکی ہیں ایک سوپر ہٹ گیت ساڑھا تو ہکو ایک یار ہے اور دوسرا میں آج سنے آئے تو سی ادھے رسائیاں کر گئے ہو اب بات کرتے ہیں ڈاکٹر آئیما خان کے بات ڈاکٹر آئیما خان کا ایک انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ ایک سپیل کا پنتالیس لاکھ رپے تک چارج کیا ہے اور ان کا کہنا تھا کہ جو انسان آٹھ ہزار کی ٹکٹ خرید کر حال میں فرانٹ پر بیٹھ سکتا ہے یہ بات حقیقت ہے کہ وہ ہمیں گھر نہیں لے جا سکتا ہم پر کروڑوں رپے بھی لگا سکتے ہیں ڈاکٹر آئیما خان کا کہنا تھا کہ میں بہت خوش نصیب ہوں کہ میری اپنے رشتہ داروں میں شادی ہوئی ہے اور میں اپنے مامو کے بیٹے کے ساتھ شادی کر لی ہے میں بہت خوش قسمت ہوں کہ انہوں نے مجھے عزت دی ہے اور بہت کم ایسا ہوتا ہے بہت کم لڑکیاں ہوتی ہیں جن کو عزت نصیب ہوتی ہے اور ان کا کہنا تھا کہ کیونکہ ہمارے معاشرے میں شو بیس میں دو سال سے تین سال رشتہ چلتا ہے اولاد بھی ہوتی ہے لیکن رشتہ ٹوٹ جاتا ہے اس لیے اپنے رشتہ داروں میں شادی کی سمجھتا معاشرہ ایسے لوگوں کو اچھا بھی نہیں سمجھتا امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو اس کو لائک شیئر کمنٹ ضرور کیجئے گا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ